اسلام علیکم دوستو ڈراما سیلر رنگ محل اپیسوڈ 48 میں آپ دیکھیں گے مہا پارا جس کی ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی جوب لگ گئی ہے وہ سالار سے ملی تو گلا کرتی ہے اسے لگا شاید یہ جوب اسے سالار کی سفارش پہ دی گئی ہے لیکن سالار اسے تمام سچائی بتا دے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے تمہیں یہ جوب تمہاری محنت کی وجہ سے ملی ہے مہا پارا اپنی سخت محنت ہمت اور لگن سے یہاں پہنچی مگر اتر مکار حاجرہ کی سوچ اور دکیہ نوسی باتیں ابھی تک نہیں بدلی وہ رائی دور سالار کے رشتے کو ختم کرنے کے لیے سالار کی والدہ سے بھی ملتی ہے حاجرہ کو شام سے رات ہو گئی وہ کافی دیر سے گھر واپس لوٹی تو سہیل اس پہ غصہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کتنی دیر سے تمہیں کال کر رہا تھا تم کال رسیب کیوں نہیں کر رہی تھی تو حاجرہ اتراتے ہوئے جھوٹ بولتی ہے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو سہیل اس کا بازو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے لیکن شام تک تو تم وہاں نہیں تھی تو مکار حاجرہ الٹا رائید پہ اور سہیل کی والدہ پہ الزام لگا دیتی ہے کہ یہ اور آپ کی مام میری جاسوسی کر رہے ہیں مگر رائید کو تو سارے معاملے کی خبر تھی حاجرہ کے لوٹتے ہی وہ اس کی خوب کلاس لیتا ہے وہ کہتا ہے اب آپ کونسا جھوٹ بول رہی ہیں کیوں نے بتایا سہیل بھائی کو آپ سارا کے گھر دو گھنٹے پہلے گئی تھی سہیل وہاں آیا تو بلکل نورمل انداز سے بیہیو کرتا ہے جیسے سارے معاملے کا اس کو پہلے علم ہو ادھر ماں پارا وہ اپنی منزل کے جانب رمہ دوا ہے اپنی دادی سے کہتی ہے ہم لڑکیاں بھی بڑی بے وقوف ہوتی ہیں ساری عمر شہزادے کا انتظار کرتی رہتی ہیں لیکن پڑھ لکھ کر خود شہزادی بننے کی بلکل بھی کوشش نہیں کرتی بات تلق تو ضرور ہے مگر حقیقت ہے ماں پارا کی ہمت ختم ہو جاتی تو وہ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی اتنا زلیل اور رسوہ ہونے کے بعد بھی ماں پارا نے ہمت نہیں ہاری اپنا حوصلہ نہیں کھویا اور آج اپنی منزل پہ پہنچ گئی دوستو ڈرامے میں آئے گا بہت بڑا ٹویسٹ جب ماں پارا کا آمنہ سامنا ہوگا رائد سے کئی کمپنیوں کے پرپوزل جب ماں پارا کی ٹیبل پہ آئے تو تب اس نے رائد کی وہ فائل اٹھا کر دیکھی جس کی کمپنی کے ساتھ اس کی میٹنگ ہونے والی ہے اور اس کی سیلیکشن بھی ماں پارا نے ہی کرنی ہے اور وہی ان سب کمپنیوں میں سے کسی ایک کا پرپوزل اسیپٹ کرے گی بہت جل ماں پارا اور رائد آمنے سامنے ہوں گے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ